السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہی وصحبہی اجمعین امہ بات یہاں ایک بہن نے کسی فیس بک یا کہیں سے ایک روایت پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ سوال کیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالی وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھنے کا پڑھتا رہے گا جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا ہے یہ روایت پیش کی ہے تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں نہ اس کی کوئی سند ہے نہ کتب حدیث میں اس کا کہیں ذکر ہے یہ واضح رہے یہ ایسے ہی آہی تباہی باتوں میں سے ہے جو آج کل فیس بک اور رات ساب پر لوگ عام کر رہے ہیں اس لئے اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری و مسلم میں یہ کسی جھوٹی بات کا انتصاب میری طرف کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو نبی سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو نبی نے نہیں کی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے انسان کو باز رہنا چاہیے اور وضو کے سلسلے میں جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہیں اور وضو ختم کرنے کے بعد اشہد واللہ الہی للہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطحرین یہ ہے دعا اس کے علاوہ ہر وضو سے پہلے یا ہر ہر عضو کو دھوتے ہوئے جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں یہ بے بنیاد ہے من گھڑتے ہیں اس کی کوئی دریف کتاب و سنت میں نہیں ہے اللہ تعالی اس طرح سے آہی تباہی باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ آلہ و صحبہ وسلم